بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ لوگ سب خصریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ٹائپس آف کمیشن ان پاکستان آرمی کہ پاکستان آرمی میں کتنے ٹائپس کا کمیشن ہوتا ہے اور اس کی پری ریکوزیٹ کے ہے سب سے پہلے کورسز کی بات کر لیتے ہیں پی ایم اے لونگ کورس ہوتا ہے ٹیکنیکل کریڈٹ کورس ہوتا ہے گریجوئیٹ کورس ہوتا ہے انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے مجاہد کورس ہوتا ہے اور لیڈی گریٹڈ کورس ہوتا ہے ون بائی ون میں آپ کو ان سب کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس کی کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کہ آپ نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اس کی کیا کولسکیشن چاہیے سب سے پہلے پی ایم اے لونگ کورس کی بات کر لیتے ہیں یہ سال میں دو دفعہ ناؤنس ہوتا ہے اپریل اور اکتوبر میں اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کا ٹریننگ ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ دو سال پی ایم اے لونگ کورس پی ایم اے کارکول میں ہوتا ہے اور جو اس کے بعد آپ کو کمیشن کے بعد رنگ ملتا ہے وہ از ایک سیکنڈ لیفٹی نیٹ آپ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا پرسپیکٹیو ہے جو ایف ایسی کے بعد اپنا کیریئر آرمی میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایف ایسی پری میڈیکل پری انجینرنگ اور آئی سی ایسی والے اور سمپل ایف ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں منیموم سکسٹی پرسنٹ مارک چاہیے بیک ورٹ ایریہ کے لیے یہ ریجسٹریشن ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکنیکل کیریئر کورس یہ سال میں ایک ہی دفعہ ناؤنس ہوتا ہے مارچ میں اس کی ریجسٹریشن شروع ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت زبدہ سکورس ہے جو آرمی میں انجینرنگ کرنا چاہتے ہیں اور آرمی میں فردر اپنا کیریئر پروسیو کرنا چاہتے ہیں چار سال آپ ایدے کریڈٹ انجینرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سال پی ایم ایم ٹریننگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ریگولر کمیشن ملتا ہے کیپٹن کے رنگ کے طور پر آپ بہت آؤت ہوتے ہیں تو اس کی جو انجینرنگ آپ کرتے ہیں وہ اس کے مختلف تین کالیجز ہیں آپ الیکٹرکل انجینرنگ کر سکتے ہیں میکینیکل انجیننگ کر سکتے ہیں ساؤفٹوئر انجیننگ کر سکتے ہیں آپ کو میرٹ کے حساب سے ڈسپلن آل آٹ ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے گریجوئیٹ کورس یہ سال میں ایک ہی دفعہ ناؤنس ہوتا ہے اپریل میں اور اس کا ٹریننگ ڈوریشن ہوتا ہے ایک سال پی ایم اے میں اور اس کے بعد پاس آٹ ہونے کے بعد آپ کو سیکنڈ لیفٹین اینٹ کا ریک ملتا ہے اچھا گریجوئیٹ کورس اور لونگ کورس میں یہ فرق ہے کہ گریجوئیٹ کورس کے لیے ایج لیمٹ 25 ایرز ہے اور اس میں بی اے بی اے سی اور ایم اے والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کی اے تھوڑی اباب ہو جاتی ہے وہ ایف اے سی کے بعد نہیں جوائن کر سکتے تو وہ بی اے کے بعد بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کی تعلیمی قبلیت جو چاہی ہوتی ہے وہ بی اے بی اے سی ایم اے ایم اے سی اس کے بعد آجاتا ہے انٹیگریٹڈ کورس یہ شارٹ سروس کمیشن ہوتا ہے پیچھے جو میں نے آپ کو کوئیس پتے ہیں وہ ریگلر کمیشن ہے یہ سال میں ایک دفعہ ناؤنس ہوتا ہے اور کبھی کبھی دو دفعہ بھی ناؤنس ہو جاتے ہیں اور اس کی سب سے اچھا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹریننگ ڈوریشن جو ہے وہ چھ منت ہوتا ہے بی اے میں میں اور اس کے بعد آپ کو کیپٹن کا رینگ ملتا ہے اس میں مختلف ڈسپلن کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جنہوں نے سائیکالوجی میں یا مختلف یہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جس نے ایم میں سائیکالوجی کی ہوتا ہے بھی الیکٹریکل انجیننگ کی ہوتا ہے ٹیلیکم انجیننگ کی ہوتا ہے سیول انجیننگ کی ہوتا ہے یہ سبجیکٹ آپ کے سامنے شہر ہیں اے ای سی آرمی ایڈوکیشن کارپس میں کمیشٹری بائیو میٹس پارک سٹڈی اسلامی سٹڈی یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کارپس آف آرڈیننس میں ٹیکسٹائل انجیننگ والے پلاسٹک ٹیکنالوجی والے اپلائی کر سکتے ہیں کارپس آف ریمونٹ ویٹرنری اینڈ فارمز آفیسر میں جو ویٹرنری سے ریلیٹڈ ڈگری والے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے سیول سے ایم بی بی ایس کی ہوتا ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کا پی ایم لانگ کورس میں میرٹ بہت کم ہوتا ہے تو ان کو پاکستان آرمی یافر کرتی ہے کہ اگر آپ مجاہد کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں مجاہد کورس اور اس کا صرف ایک چیز یہ ذہن میں رکھی گا کہ اس کا پاوس آٹ ہونے کے بعد مجاہد فورس میں ان کو ڈپلائی کرتے ہیں مجاہد فورس اکثر کشمیر میں لگی ہوتی آزاد کشمیر میں ایک سال ہے پی ایم اے میں اور اس کے بعد آپ کو سیکنڈ لیفٹین ایٹ آزاد سیکنڈ لیفٹین ایٹ پاس اوٹ ہوت ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے لیڈی کرتے کوس یہ بھی نیڈ بیسز ہے یہ ابھی ٹوینٹی ٹوینٹی دوہزار بیس میں کافی سالوں بعد اناؤنس ہوئے تقریباً دو تین سال کے گیپ کے بعد اناؤنس ہوئے اور اس کا ٹریننگ ڈیوریشن ہوتا ہے چھے منتھ پی ایم اے میں اور اس کے بعد آپ کو کپٹن کے رینک پہ پاسنگ آوٹ آپ کی ہوتی ہے ایزا کپٹن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قابس آف انجینئر انجینئرز میں آپ جا سکتے ہیں اس کی کوالیفکیشن کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ نے اگر ٹیلی کام انجینئر کی ہوئی ہے سورٹ فیر انجینئر کی ہوئی ہے اور سیول انجینئر کی ہوئی ہے کمپیوٹر انجینئر کی ہوئی ہے تو آپ لیڈی کیڈٹ کوس جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے سیول سے ایم ای بیس کی ہوئی ہے تو تب یہ آپ لیڈی کیڈٹ کوس جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ان سب کوسز کی تیاری کیا کرنی ہے اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جو کسی بھی آپ کے قریب ترین سیلیکشن سینٹر پہ ہوتا ہے جو آپ چوز کرتے ہیں آن لائن اپلائی کرتے وقت تو اس میں انیشل ٹیسٹ میں آپ کی کرانٹ افیرز سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں سیمپل میٹس ہوتی ہے جس میں سیریز کی کوسٹن ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیمپل کمیشٹری اور فیزکس سے ریلیٹڈ جو کوسٹن ہوتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو سججشت یہ کروں گا کہ آپ اپنی بیسک سٹرونگ کر لیں مثال کے طور پر آپ کو سارے فرمولہ پتہ ہونے چاہیے بیسک نائن اور ٹین کے ایفیسی کے فرمولہ پتہ ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نیوز ڈیلی سنیں کوئی بھی ہیلڈائنز آپ میں سننگ کریں ڈیلی کی ہیلڈائن آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں کم از کم دو تین پوائنٹس لازمی بیٹھیں گے آپ کو کرانٹ افیر کے بارے میں پتہ چلے گا اور مثال کے طور پر آپ کو ایک نیوز ہوتی ہے کہ وزیر خارجان شاہ محمود قورشی نے فلان کنٹری کا وزیٹ کیا تو آپ کو پتہ چلے گے کہ پہستان کا وزیر خارجان فورن منسٹر کون ہے تو اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر لازمی پڑھیں میری آپ کو سجیشن ہے میں خود الحمدللہ آئی ایس ایس بی ریکومنڈڈ ہوں تو نیوز کالم بہت کام آتا ہے آئی ایس ایس بی میں تو انیشل کے بعد آپ کا انیشل فیزیکل ہوگا اس میں رننگ ہوگی وائن پوائنٹ سیون کلومیٹر تو اس کے لئے میں آپ کو یہ سجیش کروں گا کہ آپ روزانہ سو بوٹ کے جوگنگ کریں جوگنگ سے سٹارٹ کریں آستا آستا اس کا دورانیوں بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا سٹیمنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ وہ فیزیکل ٹیسٹ آرام سے کلیئر کر لیں گے تو اس کے بعد آئی ایس ایس بی کے لئے کچھ عرصے بعد آپ کو بلا لیا جائے گا دو مینی کے گیپ کے بعد انیشل ٹیسٹ کے بعد تو آئی ایس ایس بی میں یہ ہے کہ آپ نے کانفیڈنس شو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انگلیش آپ کی امپروو ہونے چاہئے انگلیش امپروو کرنے کہتے رہیں لیکن آپ ان سے انگلیش میں بات کریں اسی جو ہوگا کہ آپ کی انگلیش امپروو ہوگی آہستہ آہستہ آپ کی انگلیش سپیکنگ امپروو ہوتی جائے گی تو اس کے لئے میں نے نیوز کا آپ کو بتا دی آپ نیوز روزانہ پڑھیں تو کالم ہوتا ہے جو نیوز کے پیچھے آپ نے اکسہ دیکھ ہے ایکسپریس یا کوئی بھی نیوز پیپر آپ اس کے بیک سائیڈ بھی کالم دیکھیں تو کالم ہوتے ہیں وہ کالم آپ پڑھیں گے تو اس کالم میں پانچ اچھے پوائنٹس ایسے لازمی ہوتا ہیں جو آپ کی پبلک سپیکنگ جو آئی ایس 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 ہوتی ہے اس میں بہت کام آئیں گے وہ اس کے علاوہ آپ اپسٹیکل کے لئے آپ یہ کریں کہ آپ جوگنگ کریں روزانہ تو قریب ترین کسی پارک میں جا کے یا آپ کی نزدیک ترین کوئی سپورٹ گراؤنڈ ہوگا وہاں پہ آپ پوش اپس کی پریکٹس کریں رننگ کی پریکٹس کریں جمپ کی پریکٹس کریں تو وہ انشاءاللہ بہت بینیفیشل ہوگا اس کے بعد سب سے امپورٹن چیز جو ہے آپ کی امانداری شو کرنی ہے اور ہیلپنگ نیچر شو کرنی ہے دوسروں جو جی ٹیو نوڈ کر رہا 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 ہے وہ آپ کی یہ بندہ دوسروں کی کتنا ساتھ لے کے چلتا ہے دوسروں کی کتنی مدد کرتا آئی ایس ایس بی میں تو اس کے بعد اگلی بات جو وہ یہ ہے کہ آپ میت کی اچھی پریکٹس کریں میت کی اچھی پریکٹس کریں اس کے علاوہ اپنی روٹین میں جو ہے آپ نماز کی پابندی کریں اور سٹوری رائٹنگ اور سنٹینس میکنگ میں آپ پوزیٹیف سنٹینس بنانے کی پریکٹس کریں گھر پر آپ کوئی بھی ٹاپک مثال کے طور پر دے دی جائے تو آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ اس ٹاپک پر کم از کم ٹھو ٹھری پیجز آور لیکھ سکیں اس کے سنٹینس کوئی بھی لفظ دیا جائے انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی دیا جائیں تو آپ اس پر پوزیٹیو اور موٹیویشنل اس کا سنٹینس بنائیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ساری انفرمیشن سمجھا گی ہوگی مزید آپ کے ذہن میں کوئی بھی کیوری ہے تو آپ پلیز نیچے کومنٹ باکس میں منشن کریں میں انشاءاللہ آپ کی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تا کہ ان کو بھی یہ انفرمیشن پہنچ ہے اور wish you best of luck جزاک اللہ thank you very much